فلسطین کے لحاظ سے جو موجودہ صورتحال ہے ہمارا یہ مطالبہ ہے حکومت پاکستان اور افواج پاکستان سے بالخصوص یعنی افواج پاکستان کا جس طرح فرض ہے واگا بارڈر سے انڈین فورس کو آگے نہ آنے دینا اس سے کہیں بڑا فرض ہے مسجد اقصہ کی حفاظت کرنا تو ترجیحی بنیاد پر اعلان کیا جائے کہ پاکستان کی فوج بیت المقدس کی حفاظت کے لیے پہنچ رہی ہے آپ سب یہ تقاضی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کے مشورے سے اگلی بات اور اگر ان کی کوئی مجبوریاں ہیں تو رب کعبہ کی قسم ہمیں تو اجازت دے دیں لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یعنی آخر فلسطینی ان سے پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرد ہیں غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو کچھ چھوٹے موٹے پتھر تو ہم بھی مار لیں گے اور کچھ گولیاں ہمارے سینے بھی تھنڈی کر دیں گے اور قدس کی حفاظت کے لیے اگر ہمارا لہو کام آ جاتا ہے تو اس سے بڑا اور فائدہ کیا ہوگا اس بنیاد پر یعنی حکومت بلکل واضح لفظوں میں ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس فوج کو اجازت دی جائے پاکستان کی سیکورٹی کے لیے بھی رہیں لیکن ایک بڑی بہادر اور تجربہ کار فوج کا تھوڑا سا حصہ بھی اگر وہاں بھیج دیا جائے فلسطین میں اقصہ کی حفاظت کے لیے تو انشاءاللہ ہمارے فوجی ان سہیونیوں کو دن دہارے تارے دکھا دیں گے اور اگر اگر یہ فرض کیا نہیں بھیجنا چاہتے حالانکہ یہ اسلام کی فوج ہے اس کا فرض پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ اسلام کے بارڈر پر بھی پہرا دینا ہے ضرور بھیجنا چاہیے اگر وہ نہیں بھیجتے تو کم از کم ہمیں تحریکِ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت دے دیں اللہ کی عزت کی قسم سنی ماں کے بیٹے آج بھی اپنے خون سے بیت المقدس پر پہرا دے کے دکھا دیں سبیلونا سبیلونا ہم تمہارے ساتھ ہیں سبیلونا سبیلونا الجہاد الجہاد سبیلونا سبیلونا الجہاد الجہاد سبیلونا 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 جہاد جہاد recurring